کازیزہ فیض صاحب کے دور میں پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ ہوا نا وہ یہ تھا کہ پاکستان طریقہ انصاف کا انتخابی نشان چھین لیا انتخابی نشان چھیننے کے بعد جب مختلف نشانات دیئے گئے نا تو کہا گیا کہ پاکستان طریقہ انصاف کے پاس نا صرف چند ایک سیٹے ضرور رہ جائیں گی وہاں پر جہاں پر لوگ کسی کو جانتے ہوگی یہ سب کچھ ہوگا لیکن پاکستانیوں نے نا اس پورے سسٹم کو ہلا کے رہ گیا کازیزہ صاحب کی نید اڑا دی اس کے بعد راول پرنڈی کے کمیشنر نے جو بات کی نا اس میں کسی حد تک سچائی بھی تھی کسی حد تک نہیں بلکہ بہت حد تک سچائی تھی اس پورے سسٹم نے پاکستان طریقہ انصاف کو کھڑے لین لگانے کی کوشش کی لیکن یقین جانے اس عوام نے اس پبلک نے پاکستان طریقہ انصاف نے بلکہ ایک تنہا عمران خان صاحب نے اس پورے سسٹم کو کھڑے لین لگا کے رکھ دیا اور اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا گیا اور اب یہ ڈیل اور ڈھیل کی باتیں اور فیصل بابڈا صاحب دوسری دن اٹھ کے کہتے ہیں مختلف پیشن کو یہ کرتے ہیں اور جناب آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ بشرا بی بی جس کے اوپر آپ یہ بات کر رہے ہیں اس کے اوپر اور کوئی کیس نہیں تھا اور اس سسٹم نے اس کو چھوڑنا ہی تھا بشرا بی بی کی ایک بات بڑی خوبصورت ہے میں نے عمران خان کی کمزوری نہیں بننا بلکہ میں نے عمران خان کی طاقت بننا ہے اور اس بی بی نے اس تنہا خاتون نے جیل میں بیٹھ کے یہ ثابت کیا اگر میں ایک اور خاتون کی آپ کو مثال دوں نا یاسمین راشدہ صاحب ہے جو کہ کینسر جیسے مرض کے ساتھ بھی لڑ رہی ہیں تو اس نے بھی اس پورے سسٹم کو بتا دیا ہے کہ جب کسی چیز کے لیے آپ حق کے لیے کھڑے ہو جاتی ہیں نا میں سو اختلاف ہو سکتے ہیں آپ کے پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ مجھے بھی بہت سارے اختلاف ہیں جنوبی پنجاب کی قیادت کے ساتھ مجھے ان کی بہت ساری پولیسیز کے ساتھ بھی بہت سارا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن جتنی زیادتی اس دفعہ پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے نا تاریخ اس کا گواہ بن جائے گی اور یقین جانے میں پچھلے دنوں ایک اینکر کی بات سن رہا تھا ٹی وی پہ وہ بات کر رہے تھے کہ درے اس وقت تھے کہ جب عمران خان صاحب باہر آئے گا نا تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ آپ کے ساتھ کرے گا پھر کیا جب سسٹم اس کے ہاتھ میں چلا گیا نا سب کچھ آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا آپ اپنے اگلے وقت کے بارے میں سوچیں کہ پھر وہ آپ کے ساتھ کیا کرے گی یہ بات خوجہ آسف بھی مانتا ہے یہ بات رانہ سناولہ صاحب بھی مانتے ہیں تو اس سسٹم نے جتنی زیادتی عمران خان کے ساتھ کی ہے نا تو عوام نے اتنا ہی زیادہ رسپونس بھی دیا ہے اور اس سسٹم کو اس نے تنہا جیل میں بیٹھے ہوئے یہ ثابت کر کے دکھایا ہے کہ دیکھو میں اس سسٹم کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہوں اور اکیلے نے اس سسٹم کے ساتھ لڑنے کے دکھایا ہے جس کے پاس نہ کوئی طاقت تھی سوائے ایک ووڈ تھا نا عوام نے آٹھ فروی والے دن جب اس کے پاس نشان نہیں تھا کازیزہ فیض صاحب جو کہتے ہیں کہ ایک وہ اسطور صاحب نے بھی بات کی کہ مختلف قبریں جو دکھائی تھی کہ دیکھیں فلاں قبر میں منصور علی شاہ صاحب کا جو ہے وہ استیفہ پڑا ہوا ہے سوری سپریم کورٹ کے آرڈر کا مطلب جو ان کا آرڈر تھا سپریم کورٹ کے حوالے سے وہ پڑا ہوا ہے ایک میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں یاسمی جاشتر صاحب جو خواتین آپ نے جیل میں ٹھکا ہوا ہے وہ قبر میں پڑی ہوئی ہے ایک طرف کہا کہ بلے کا نشان جو آپ نے پاکستان طریقہ انصاف کا چینہ تھا اس قبر میں وہ پڑا ہے تو اس پورے سسٹم کے موپے بہت بڑا تباچہ تھا کہ جب آپ کے ہاتھے میں کھڑے ہوکے اس کازی صاحب کے کیے ہوئے ماضی کے فیصلوں کے اوپر جس طریقے کی تنقید پورے پاکستان سے کیا پورے ورلڈ سے سنائی گئی تو اس کے بعد کازی صاحب کا اس ملک سے جانا ہی رہتا تھا موسیقی